ہائی گائز دس ایس بوئی جو آدم ہے تو یار کال والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکا اور فورٹی سیمن کا کلیب سانگ آ رہا ہے تو اس کا نیم فائنل نہیں ہوا تھا لیکن آج بوسٹر ریلیز ہو چکا ہے اور نام بھی فائنل ہو چکا ہے صحیح 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 تو یہ بھی کمنگ سون ہے ڈیٹ فیکس نہیں ہوئی ہے تو جب بھی آیا میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد بات کرتے ہیں سیمن بن ٹائز کی تو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ بس کیا بے ایک سونگ آ رہا ہے گلی گینگ کی طرف سے تو اس میں کافی سارے آرٹس فیچر ہیں تو کچھ لوگوں نے پوچھا ہے یار یہ کون سے آرٹسٹ ہیں جو اتنے بڑے ہیں دو تین نام لکھوں میں لیکن آپ بتا رہے ہو کہ زیادہ آرٹسٹ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو سیمن بن ٹائز ہے یہ کوئی ایک لڑکے کا نام نہیں ہے ایک ریپر کا نام نہیں ہے اس گروپ میں ساتھ لڑکے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈی ایول بھی ہے اور ساتھ میں ڈیوائن بھی ہیں یہ ٹریک ریلیز ہو چکا ہے بس کیا بے گلی گینگ کے چینل پہ تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہ جا کے سن سکتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم حاجی سپرنگر کی تو حاجی سپرنگر نے جو ہے وہ جہن کے لیے ایک ڈس ٹریک نکالا ہے چور کے نام سے اور اس میں ساتھ جو ہیں وہ تھری ایم سکھی بھی ہیں تو کافی بڑیا ٹریک ہے تو آپ سون سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اور سن جے کی طرف سے بھی ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس نے بھی جہن کے لیے ایک ڈس ٹریک نکالا ہے جس کا نام ہے جے جہنڈ تو آپ وہ بھی سون سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں تو بات کرتے ہیں یار موفارد کی تو موفارد نے بھی کچھ پوسٹ کیا ہے انسٹاگرام میں ہے کہ یہ کیا ڈیس ٹیک ہونے والا ہے رفتار کے لیے یا پھر کلشنا کے لیے یا کسی اور آرٹسٹ کے لیے ابھی تک کوئی بات کنفرم نہیں ہے لیکن انہوں نے چھوٹا سا کلپ سا ڈالا ہوا ہے اس کی جو ویڈیو ہے مطلب ایک سیمپل سی تو جیسے لیریکلی ویڈیو ہوتی ہے اس طرح کا حساب ہے لیکن اس کے پیچھے میوزک کوئی بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں تو اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو پلیز کمنٹ میں مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جے ہند کی تو جے ہند کا کالی دونالی میوزک سے ایک ٹریک ریلیز ہوا ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکا کو ریپلائی دیا گیا لیکن اکا کو مینشن نہیں کیا گیا انڈریکٹ ریپلائی دیا گیا ڈریکٹ نام لے کر ریپلائی نہیں کیا گیا تو اس ٹریک کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا امیگریشن ہولڈ یاسر خان اس میں ہیں تو جے ہند بھی ساتھ میں ہیں ان کا بھی برس آتا ہے تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو سننا چاہتے ہو تو آپ جا کے سن سکتے ہو لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں یارا سنی مولٹن کے لیے ڈس پہ ڈس ٹریک آتے جا رہے ہیں سکندر کالو کی طرف سے تو ان کی ای پی آنے والی تھی اس پہ سنی مولٹن پہ ڈس کے لیے تو اس کے چار ٹریکٹ ریلیز ہو چکے ہیں جیسا کہ کل والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹریک اور ریلیز ہونے والا جس کا نام ہے ڈک گریسن تو یہ آج ریلیز ہو چکا ہے آپ جا کے سن سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے یہ بڑھیا ٹریک ہے اور آپ جا کے سن سکتے ہو تو ہاں یار اب بات کتے ہیں ایمیوے بانٹائی کی طرف سے ایک نیوز آ رہی ہے ان کا ایک ٹریک گلی کا کتا جو کہ کچھ دن پہلے ریلیز ہوا تھا اور ڈیوائن کے لیے ڈس ٹریک تھا جو ڈیوائن نے دو ڈس ٹریک نکالے تھے ایمیوے کے لیے تو ایمیوے نے بھی اس کا ریپلائی دیا تھا ایک ٹریک میں گلی کا کتریک میں تو اب وہ ٹریک جو ہے وہ پرائیویٹ ہو چکا ہے آن اویلیبل ہو چکا ہے ایمیوے بانٹائی کے چینل سے اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو میں بھی بتاتا ہوں موہیٹ ایک لڑکا ہے اس نے ایمیوے بانٹائی کے خلاف سائبر والوں کو ریپورٹ کیا کہ اس میں غلط ورڈ یوز کیے گئے ہیں ایک ورڈ ہنمان تھا جس کا زیادہ سے زیادہ ایکشن لیا گیا ہے ایمیوے بانٹائی کے خلاف کے انہوں نے غلط بات کی ہے اور اب وہ ٹریک آن اویلیبل ہو چکا ہے کچھ دنوں میں ہی وہ اویلیبل ہو جائے گا اور اس میں سے دو تین ورڈ جو غلط بولے تھے انہوں نے ایمیوے نے تو وہ میوٹ ہو جائیں گے اور کچھ ایمیوے نے بھی اپ ڈیٹ دیا اس کے بارے میں تو کچھ دنوں میں ہی یار وہ اویلیبل ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکیں گے تو یار مور اپ ڈیٹ کے لیے ہی پوپ سے جوڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو یار تھانک یو سو مچ